السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں عظیم سنت میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم شان سنت بتاؤں زالیکہ زالیکہ کا ترجمہ میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت ہم تو صرف ایک نیچے نیچے چل رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سنتیں کر رہے ہیں میرے نبی نے کہا بہت بڑی سنت بتاؤں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارے نبی نے کہا صبح سام اپنے دل کو لوگوں کے بغت سے صاف کر دیا کرو صاف کر دیا کر جس گھر کو صبح سام صاف کی جائے کتنا چمکدار ہو جائے گا جس کپڑے کو صبح سام دھوے جائے گا ریس کیا جائے گا کتنا چمکنے لگ جائے گا کتنا صاف ہو جائے گا تو دل بھی ایک گھر ہے دل بھی ایک کپڑا ہے اس پر داغ لگتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ نیگٹیو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پر جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹا چوکہ آندھی بہت زیادہ ہے گندگی بہت زیادہ ہے ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا فوراں معاف کرنا اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معافی دینے میں دیر نہ کرنا اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی دل کو صاف رکھو بے حساب جنت میں جاؤ گے بغیر حساب کی جنت میں جاؤ گے دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو دیکھو نا اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندہ ہو جائے گا اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا دل تمہارا گھر ہے اس کو اللہ نے اپنے لئے پسند کیا ہے اس کو صاف کرو صبح بھی سام بھی یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں اگر تم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اور کسی سے تم بولتے نہیں ہو بھائی بھائی ہے دوست ہے میاں ہے بیوی ہے چاچا ہے بتیجہ ہے آپس میں اگر تم لڑے ہوئے ہو کٹے ہوئے ہو آپ سبی سے بہت کسارش ہے اٹھتے ہی صلاح کر لو چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں بات نہ کریں بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دیتا ہے کہتا ہے جب تکے صلاح نہیں کریں گے ان کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا تو اپنے دل پر پتھر رکھو اور معاف کر دو خود جا کر معافی مانگ لو چاہے جتنا تمہیں اس میں زور لگانا پڑے مانگو اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی ہے یہ تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تُو نے معافی مانگی ماں کہہ رہی ہے کہ تُو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ تُو نے معافی مانگی ماں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی آپ سوئے ہوئے ہیں سفر میں ہیں میرے نبی ایک بددو آیا گورز اس کا نام تھا گورز اس نے آپی کی تلوال اٹھائے اور آپی کے پسلی میں ماری آپ کی آنکھ کھولی تو تلوال لے کر کھڑا تھا اور ہمارے نبی سے کہتا ہے اب بول کون بچائے گا تیار ہو جا تو آپ ہس پڑھیں آپ نے کہا اللہ وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوال اس کے ہاتھ سے گر گئی تو پھر ہمارے نبی نے اٹھا لی آپ نے اسے سیدھی کی آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا کہنے لگا مجھے تو تو ہی بچائے گا تو آپ نے کہا کلمہ پڑتے ہو تو اس نے کہا کہ نہیں پڑتا تو ہمارے نبی تو ہمارے نبی نے کہا جاؤں ماف کیا جاؤں ماف کیا یہ میرا نبی ہے یہ آپ کا نبی ہے ہم تو خالی کسی کو اوئے کر دیتے ہیں تو اس سے باتچی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سبی سے گزارش ہے کسی سے لڑا منت کرو دل صاف رکھو اپنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ دل سرم سلمان بھائی کہ یہ بات پوچھ پائے اپنے اخلاق اچھے گھرو دعاو کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ